کیا ہنمان جائنتی کہنا اچت ہے؟ اتفا ہنمان جنموتصب ہی کہنا چاہیے کیا جائنتی شبد کا پریوگ کسی جیبت ویکتی کے لیے اتفا کسی جیبت اوتار کے لیے کر سکتے ہیں؟ اتفا یہاں کیول ان ویکتیوں اور ان اوتاروں کے لیے اتفا ان دیبتاؤں کے لیے کیا جاتا ہے جن کا دےہ تیاغ ہو گیا ہے جنہوں نے اپنا دےہ چھوڑ دیا ہے جائنتی اور جنموتصب شبد کیا یہ پریائے آچھی ہیں؟ ان سب پرشنوں کے اتفا ہم آج کے سطر میں جانیں گے نموہ دیویوں سرجنوں میں ہوں نتیان نمشتر اور آج ہے چہیتر پورنیما تو کچھ پرمپراؤں میں جیسے سکند پران میں اور آنند رامائن میں ہنمان جی کا جنم چہیتر پورنیما کو بتایا گیا ہے تو کچھ پرمپراؤں میں کچھ کشیتروں میں آج ہنمت جینتی اتفا ہنمان جینتی کا آیوجن ہو رہا ہے اسی سندر میں مجھے آج واتس اپ پر شریمتی اگروال نے ایک پرشن پوچھا کیا ہنمان جینتی کہنا اجت ہے تو میں نے انہیں اکتر دیا ہاں ہاں ٹھیک ہے لوگ ایسے ہی بھرماتے رہتے ہیں پھر انہیں پوچھا کہ مجھے ایک گوگل شود سے ایک چتر بھیج کر مجھ سے پوچھا اس پر کیا آپ ایک چلے چتر بنا سکتے ہیں تو اس چتر میں کیا ہے آپ کے پٹل پر بھی دکھا رہا ہوں what is the meaning of جینتی بھردے انگریزی میں ہے جینتی اور جنموتسف are used for the day of celebrating a birthday but in different context جینتی is used for a person who was born in this world lived life and died one day یہاں کہا گیا جینتی اس وقتی کے لئے پریوک تو ہوتا ہے جینتی شبد جن کا جنم ہوا جنہوں نے اپنا جیون جیا اور جنہوں نے شریر کا تیا کر دیا جن کا مرن ہو گیا after the death of that person when his birthday falls on a particular date it is called جینتی اور ان کے مرن کے بششات ان کے دیہتیاگ کے بششات جب ان کا جنم دن کسی وشیش شتیتھی پر پڑتا ہے تو اسے جینتی کہا جاتا ہے پرتی ایک ورش ہنمت جینتی پر یہاں بھرام پھیلائے جاتا ہے جینتی شبد کا پریوک شاستر ویرودھ ہے جینتی شبد کا پریوک جیویتے لوگوں کے لئے نہیں کرنا چاہیے اور ہنمان جی چیر جیوی ہیں اس لئے جینتی شبد کا پریوک ان کے لئے نہیں کرنا چاہیے ہنمت جنموتسف اتوہ ہنمان جنموتسف وہ کہنا چاہیے ہنمت جینتی اتوہ ہنمان جینتی نہیں پرتو اس کے پکش میں کوئی بھی پرامان مجھے نہیں ملتا کہیں بھی کیوش سے ویعکرن سے کہیں دھرم شاستروں سے نرنے سندھو دھرم سندھو آدھی ویعاپک دھرم کے وکشنوں پر جو شاستر ہیں ان سے کوئی پرامان کسی نے پرسطت اس پرشائے میں نہیں کیا ہے تو آج ہم چلیے جینتی شبد کو سپشٹ کر دیتے ہیں جنموتسف سامان ارث نہیں جیہاں جینتی شبد انیک کوشوں میں ان لکھت ہے سمسکرط میں انیک کوش لکھے گئے ہیں تھا عمر کوش ہے وشو کوش ہے دھرنی دھر کا کوش ہے میدنی کوش ہے شبد رتنا والی ہے ایسے انیک آنیک کوش لکھے گئے ہیں اور ان سب کوشوں میں جینتی شبد جہاں جہاں میں نے دیکھا تو وہاں کچھ ارثوں میں تو جہنتی شبد ہے جیسے میدنی کوش میں کہا گیا ہے جہنتی تیتھی بھیدو ماہ سخی پتھیا سچاسمتا یہ کہا گیا ہے وشو پرکاش میں اور اسی پرکار میدنی کوش میں وانگوی آرنب میں الگ الگ ارث دیئے گئے ہیں ان سب ارثوں کا سنکرن واجس پتے اور شبد کلپدرما کوش میں ہوا ہے جیسے ہم واجس پتے دیکھیں تو وہاں جہنتی شبد کی کیا ارث بتائے گئے ہیں درگا شکتی بھیدے ارثات درگا شکتی کے ایک درگا کی شکتی کے ایک بھید ارثات درگا روپی شکتی کے ایک بھید کی ارث میں جہنت بھگنیاں شکر پتریام شکر کی پتری اندر کی پتری اور جہنت کی بہن اس ارث میں جہنتی شبد کا پریب ہوتا ہے پتاکایاں ارثات پتاکا کے ارث میں دھجا کے ارث میں جہنتی شبد کا پریب ہوتا ہے سونامت کھاتے ورکش بھیدے ارثات ایک ورکش ایک پیڑ کے نام کی روپ میں جہنتی شبد کا پر یوگ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ کہا گیا ہے شرامن کرشن اشٹمی میں جب آدھی رات میں روہنی یوگ ہوتا ہے تب اس کرشن اشٹمی کو جہنتی کہا جاتا ہے اور چھٹا یاترہ یوگ کے وشیش میں کملنگ شبد جہنت ہے ایسا باچاس پتیم میں کہا گیا ہے اور یادی شبد کل پدرما دیکھیں تو اس میں بھی یہی ارث سنکلیت ہیں جہنتی شبد کے کئی ارث یہ ہیں گوری ارثات باروتی ایک پہلا ارث اندر پتری دوسرا ارث پتاکا ارثات بھجا یا تیسرا ارث ورکش وشیرشہ ارثات ایک وشیرش ورکش ایک پیڑ کا نام یا چوتھا ارث اور اسی کے ساتھ یوگ وشیرشہ ارثات یوگ وشیرشہ اور یہاں بھی وحیب دھرن دیا ہے جو روہنی کے ساتھ یادی شرامن ماس کے کرشن پکش کی اشٹمی ہوتی ہے آدھی رات میں تو اسے جینتی کہا جاتا ہے تو کرشن جنماشمی میں یادی آدھی رات کو روہنی نقشت رہوتا ہے تو وہاں تو اس کرشناشمی کو جینتی کہا جاتا ہے تو یہ تو ارث ہیں یوگ وشیرش اتفا تیتھی وشیرش اتفا برکش وشیرش اتفا پتا کا اتفا اندر کی پتری اتفا درگا کی شکتی کا اتفا درگا کا ایک بھید اتفا پاروتی کہیں بھی جنم اتفا سامان نکی ارث میں جنم دین سامان نکی ارث میں جینتی شبد کوشوں میں پرابط نہیں تو پہلی بات یہاں جینتی کا سمسکرٹ میں ارث جنم دین اتفا جنم اتفا نہیں کسی کا بھی یوگ ہے ہی نہیں یہاں ارثانتر ہوا ہے ہاں کہیں کہیں جینتی شبد کا پریوگ ملتا ہے جیسے ایک پراشر سمہتہ ہے پراشر سمہتہ میں جو چھٹھا پٹل ہے جینتی نام پوروکتہ حنومت جنم باسر ایسا پریوگ ملتا ہے ارثات جینتی نام جو ہے حنومان جی کے جنم کا دن کو جینتی کہا جاتا ہے ایسا پراشر سمہتہ میں بچن آتا ہے تو یہاں بھی ایک وشیرش دن کو جینتی کہا گیا ہے جنموت صاحب سامان نے اتما جنمت دن سامان نے کو جینتی یہاں نہیں کہا اس پرکار یہاں پراشر سمہتہ میں تو لکھا ہی ہے جینتی حنومان جی کی جنموت صاحب کو کہایا تھے تو حنومت جینتی کہنا مجھت ہے مجھت نہیں اب ہم ایک آپ کا دھیان آکرشت کرتے ہیں ایک بہت اچھی قسطق ہے ڈاکٹر کشاورام پال جو سمسکرٹ میں پیشتی اور بہت اچھی قسطق ہے پوری بھی پوری قسطق آرکائی پروپ لفد ہے یہاں پسطق 1964 میں چھپی تھی لبھگات سے ساٹھ برش پور اس قسطق کے پریشت سنکھیات 163 سے 165 پر جینتی شبد کی چرچہ ہے وہی میں آپ کے سامنے پرسط کر رہا ہوں چیتروں میں آپ کو دیکھ بھی جائے گا تو یہاں ڈاکٹر کشاورام پال کیا کہتے ہیں ہندی میں جینتی شبد کا آردھ ہے کسی مہاپروش یا سمسطھا کی جنمت کسی مہتوپون کار کے آرمب ہونے کی وارشک ذیتھی پر ہونے والا اتصاب اتوا جیبیلی سمسکرٹ میں جینتی شبد کا آردھ یہاں آردھ نہیں پایا آگے ڈاکٹر پال کہتے ہیں سمسکرٹ میں جینتی شبد کا مولک آردھ ہے پتاکا مول آردھ اس کا پتاکا میدنی کوش میں لکھا ہے جینتی برکش بھید گووریو اور اندر پتری پتاکا جینتی کے آردھ ہیں برکش بھید آردھ آردھ برکش کا ایک بھید ایک پتاکا برکش گووری اندر پتری اندر کی پتری اور پتاکا جوتش کے ایک یوگ کے لیے بھی آردھا شریف کرشنا کے جنم کی سمیں مانا جاتا ہے سکند پران کے تیتھیا دی تتو میں کہا گیا ہے وہی جو شبد کلپدروم اور واجس پتی میں اُدھر تشلوک ہیں جینتی مٹی تام ویدو روہینی سہیتا کرشنا ماسے چرش راوانی اشتمی اردھرات را دھدھ چوردھم کلی آپی یدہ بھویت جینتی آگے کہتے ہیں کشب رام پال جی شریف کرشنا کے جنم کو جینتی کہا جانے کی کارن شریف کرشنا کے جنم کے افسر پر پرتی برش ہونے والے اُدھ سب کو بھی جینتی کہا جانے لگا بعد میں کسی بھی اوتار اتھوہ مہان ویکتی کے جنم دیوست پر ہونے والے اُدھ جینتی شبد پرچلیت ہو گیا مراتھی گجراتی بنگلا کنڑا تمیر تیلگو آدھی بھاشاوں میں جینتی شبد کسی اوتار اتھوہ مہا پرش کا جنم ارث میں پرچلیت ہے یہ جو لے سمسکرط کے ودوان سمسکرط کے پرادی دیوپک رہے ہیں اور یہ پرامانک ودوان کہہ رہے ہیں جینتی شبد کا آدھونک بھاشاوں میں آدھونک بھارتی بھاشاوں میں کیا ارث پرچلت ہوا ہے کسی اوتار اتھوہ مہا پرش کا جنم یہاں کوئی بھی ایسا یہ نہیں کہہ رہا ہے آج کسی سمسکرط مہت کارک آرم ہونے کی وارش تھی پر جو سمار کیا جاتا ہے اس کو بھی جینتی کی سمار جینتی آج کل ہی کہا جاتا ہے سلور جبلی جبلی آدھ یا بھا انگریزی کے جبلی شبد سے آیا ہے جبلی شبد ہیبرو بھاشا کے یوبیل شبد سے بنا ہے میڈھا میڈھے کے سینگ سینگے کی دھونی اس سے جبلی شبد کار پہلے سوامیوں کو ان کی سمپتی لوٹانے کا ورش ہوتا تھا جس کی گھوشنا سینگ بجا کر کی جاتی تھی اس سے جبلی شبد کار پچاسے ورش کا اتصاب ہو گیا بعد میں کسی کار کے پر میں پچیس ورش پر بھی سمار روکی جانے لگے جن کو کرم شاہ جاتے سلور جبلی ڈائیمنڈ جبلی کہا جاتا ہے اور ہندی میں کیا کہتے ہیں رجت جینتی ہیرک جینتی آج کل کہتے ہیں پچاسی ورش کے سمار روکو کل جبلی کہا جاتے ہیں آگے کشب رام پال جی لکھتے ہیں کسی اوطار اتفا مہا پرش کے جن دیوست پر ہونے سب اتفا سمار کے لیے جینتی شبد کے پہلے سے پرچت ہونے کے کارن بھاو سادرش سے جبلی شبد کے نوین بھاو کو بھی جینتی شبد پر آروم پت کر دیا گیا ہے آج کل انگریزی کی اوپری اکتے شبدوں کا انوکرن پر ہی کسی کار کے آرام کے پچیس میں پچاس ساٹھوے ورش ہونے ورش پر ہونے ورش اتفا سمار کو کرمش رجت جینتی سوڑ جینتی اور ہیرک جینتی کہا جاتا ہے یہاں انہوں نے سپیش کہا ہے کسی اوتار اتفا مہا پرش کی جنم دیوست پر ہونے اتفا سمار کو جینتی کہا جاتا ہے یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہا مہا پرش اتفا 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 نہ ہو دیکھیں آپ ہم کہتے ہیں پرش رام جینتی اکش رتیا کو کیا کہتے ہیں پرش رام جینتی حنم جینتی ویسے ہی پرش رام جینتی حنم جی چر جی بھی ہیں ایک آنند رام رام جس میں سات چر جی بھی اش پرش رام جی بھی کہا جی یہ جو آپ جی ہے یہ حنم جی پر ہی لوگ کرتے ہیں پرش رام جی پر ایسا مجھے میرے سنگیان میں نہیں ہو سکتا ہے کرتے ہوں پر لاغو نہیں ہوتا آپ ہندی کی کوش میں بھی جی شبد دیکھ لیں تو کسی مہا پرش اتوا کسی اوتار کے جنم کی تھی وہاں ایسا آوشک نہیں ہے اس پرکار ہم نے جانا جو حنمت جی اتوا حنمان جی شبد ہے اسے کہنے میں کوئی آپتی نہیں ہے جی شبد ماشتمی کے دن یدی آدھی رات میں روہنی نقشتر ہو تب اس تھی کو جی انتی کہا جاتا ہے یا ایک وشیرش تھی کو کہا گیا ہے اور ایک وشیش نقشتر سے یکت ہو جنم تھی اتوا جنم دن سامان نیکو جی سانسکرط میں نہیں کہا گیا کہیں کہیں بھلے پریوگ مل جائے پرانتو پرسید کوش میں یہ ارث نہیں ارث آنتر ہوا ہے آدھون ایک بھارت بھارتی بھاشاو میں اور وہاں کسی افتار اتوا کسی مہا پرش کے جنم دن کو جی کہا جاتا ہے ایسا سوا بھاوک ہے بھاشاو میں پریورتن ہوتا رہتا سمسکرط کے اینک شبد کو کچھ ارث ہے سمسکرط میں پرتو ہنی میں کچھ بھن ہو جاتا ہے یہ تو بھاشا کی پرمپرہ ہے شبدوں میں ارث ہوتا رہتا ہے اور آج کل جائنتی شبد کو انگریزی کے جبلی شبد کے انواد کیلئے بھی پریوک کرتے ہیں تو یہ تھا جائنتی شبد پر آج کا ستر آپ سبھی کو پنا حنو جائنتی کی بہت شوہ کا منائے انجنان ننم ویرم جان کی شوک ناش نام کپیش مکش حان تارم وند لنکا بھائن کرم اسی کے ساتھ آج کا ستر یہ ہی سمات کرتے ہیں آپ سے پنا کسی انی ستر میں کسی